بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان فورڈ سیکرز آج میں آپ کے ساتھ بھنڈی پیاز کی اترین مددہ ریسپی شیئر کروں گا جسے کھانے کے بعد گھر کے تمام افراد آپ کی تعریف کریں گے اور الحمدللہ سے پورا خاندان آپ کی بھنڈی پیاز کا دیوانہ ہو جائے گا اگر آپ بھی تمام گھر والوں کو بھنڈی کے بھرپور ذائقے سے خوش کرنا چاہتے ہیں تو مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی پیاز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بھنڈی کو فرائی کریں گے تو کڑاہی کے اندر ہم ایک کپ بھر کے ڈالیں گے کوکنگ آئل آئل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر بھنڈی ڈالوں گا فرائی ہونے کے لئے بھنڈی کو ہم نے فرائی اس لئے کرنا ہے تاکہ بھنڈی کے اندر تھوڑی سی لیس ہوتی ہے تو وہ لیس جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ابھی بھنڈی کو ہم میڈیم فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے تاکہ بھنڈی کی جو لیس ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے علاوہ بھنڈی کے اوپر ہلکا سا کلر بھی آ جائے ماشاءاللہ سے بھنڈی کو ہم نے پانچ سے سات منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لیا ہے تو ابھی میں بھنڈی کو آئل سے باہر نکال لوں گا بھنڈی کے اوپر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سا کلر بھی آ چکا ہے اور اس کی جو لیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے میری خوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گے گا ماشاءاللہ سے بھنڈی ہماری فرائی ہو چکی ہے تو ابھی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ پر اور اسی آئل کے اندر ابھی ہم پیاز دالیں گے ایک کلو میں نے بھنڈی لی ہے اور آدھا کلو میں نے پیاز لیا ہے پیاز کو میں نے باریکٹ کر لیا ہے پیاز رالنے کے بعد ابھی ہم پیاز کو تین سے چار منٹ کے لئے فرائی کریں گے تاکہ پیاز خوضہ سا نرم ہو جائے پیاز کا ہم نے کلر نہیں نکالنا جس ہم نے پیاز کو نرم کرنا ہے ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر فرائی کر لیا ہے تو پیاز ہمارا نرم ہو چکا ہے ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا ٹماٹر اور سبز مرچیں تو یہاں پر دو عدد میں نے بڑے سائز کے ٹماٹر لیے تھے جن کو باریکٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر چار سے پانچ عدد میں نے سبز مرچیں لیے تھے جن کو باریکٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اچھے سمن کو مکس کریں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا شاندار کلر ہے اس کا تو ابھی ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر سپائسز ڈالیں گے ٹماٹر اور سبز مرچیں ڈالنے کے بعد ہلکا سا میں نے اس کو بھون لیا دو سے تین منٹ کے لیے تو ابھی میں اس کے اندر سپائسز ڈالوں گا سپائسز میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے نمک ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر ایک ادر ہم اس کے اندر ڈالیں گے لیمن کا رس لیمن کا رس ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر دو کھانے کے چمچ بھر کے ڈالوں گا دہی دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور سپائسز کو بھون لیں گے مزید دو سے تین منڈ کے لیے سپائسز ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو ہلکا سا بھون لیں گے تین سے چار منڈ کے لیے تاکہ مسالوں کی اچھے سے بنائی ہو جائے اور جو ہم نے اس کے اندر دہی ڈالا ہے اس کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر بھنڈی ڈالنے گے ماشاءاللہ سے سپائسز ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا تو پیاز کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر ڈالنے گے فرائی کی ہوئی بھنڈیاں میری خوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گے گا بھنڈیاں ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے بھنڈی ڈالنے کے بعد اچھے سے میں نے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی فلیم اس کا کریں گے فلو دھموالا اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے تاکہ جتنے بھی سپائسز ہیں وہ بھنڈی کے اندر اچھے سے رس جائیں اور بھنڈی بہت اچھے سے پکر تیار ہو جائے تو ابھی میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گا فلیم ہم کر دیں گے فلو دھموالا ماشاءاللہ سے بھنڈی پیاز کو دھم لگائے ہوئے 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تو لیجئے جناب بہت ہی مزدار اور گرم گرم بھنڈی پیاز کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار آپ بھی اس رمضان میں سہری کے ٹائم میں اس لیے سے بھنڈی پیاز کی جو ریسپی ہے وہ بنائیں اور سہری کا جو مزہ ہے وہ دھمالا کریں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجادت دیجئے اللہ حافظ